موسیقی سرزمین پاکستان اور اس کا صوبہ سوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت کا حامل ہے اور اس کے علاوہ یہاں کی ثقافت اور یہاں موجود دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑی سلسلہ اس صوبے کو ایک عجیب قسم کی باروب خوبصورتی فراہم کرتا ہے بلوچستان کے دامن میں کئی حسین مگر مستور مقامات ہیں آج ہم انہی مقامات میں سے ایک کو ذرا قریب سے دیکھیں گے موسیقی موسیقی سوبے کے دار الحکومت کوئٹا سے ایک سو گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہر نئی کے قریب یہ خوبصورت پہاڑی سلسلہ جو دو کٹے ہوئے پہاڑوں کے بیچ سے بہتی ہوئی آپشار پر مشتمل ہے اور یہاں کے دل فریب قدرتی نظارے اس جگہ کے حسن میں چار چاند لگاتے ہیں لیکن ان سب کے علاوہ بھی زردالو میں کچھ ایسا حیرت انگیز موجود ہے جو تاریخی اعتبار سے اسے اہمیت کا حامل بناتا ہے موجودہ وقت سے دو سو سال قبل برطانوی راج نے برے سغیر میں ہر نئی سے کوئٹا تک بوستان کے راستے سے ہوتا ہوا ایک ایسا ریلوے نظام قائم کیا جو مکمل طور پر پہاڑوں کے اندر موجود تھا پہاڑوں کو کاٹ کر یہ رستہ صرف اور صرف انسانی قوت کی مدد سے قائم کیا گیا تھا جو کہ پچاس سال تک زیر استعمال رہنے کے بعد انیس سو پینٹس میں آنے والے زلزلے میں تباہی کا شکار ہو گیا جسے بعد میں دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی لیکن مشینوں کے استعمال کے باوجود بھی اسے دوبارہ تعمیر نہیں کیا جا سکا لیکن انسانی قوت کے شاندار اور حیرت انگیز مظاہرے کے باقیات آج بھی چھپر رفت کے نام سے زردالو میں موجود ہیں آلہ حکام کی تھوڑی سی توجہ اور کوشش سے زردالو اپنی قدرتی اور تاریخی اہمیت کی بنا پر پاکستان کے سیاحتی نظام کو نئی بلندیوں تک لے جانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے